رضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسلین المظلومین اما بعد و قد قول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و ہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل تورات فیہا خدا و نور یحکمو بہن نبیون الذین اسلامو للذین حادو و ربانیون والعبار بمستحفظو من کتاب اللہ و کانو علیہ شہداء فلا تخشبو الناس و اخشونی ولا تشترو بعیت سمنن قلیلہ ومن لم یحکم بماندل اللہ فاولائکہ هم الكافرون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم و احمد اللہ و مرکاتو اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس سور مائدہ کی آیت مبچہ والیس ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت و نور تھا اطاعت بزار انبیاء علیہ السلام اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے اور علماء و فقہ بھی فیصلے کرتے تھے جنہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا اور وہ اس پر گوا تھے لہذا تم لوگوں سے خوف زدانہ ہونا بلکہ مجھ سے خوف رکھنا اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پرنا بیشنا اور جو لوگ اللہ کے نازل قضاء قوانیم کے مطابق فیصلے نہ کریں بس وہ کافر ہیں الاحبار یہ مفرد ہے حبرو حبرو نشان جو امدہ و خوبصورت معلوم ہو عالم کو حبر اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کے اثرات باقی رہتے ہیں اب یہ کہا گیا کہ نازلنا تورا تا فیہودا ونور تو ہم نے توریت نازل کی اس قسم کے مسائل کی ہدایت کیلئے چنانچہ یہودیوں کو جو مسئلہ درپیش ہے اس کی رہنمائی توریت میں موجود ہے ونورن جو کہا گیا اس میں روشنی ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے کسی مسئلے پر روشنی ڈالنے میں کوئی دوسواری پیش نہیں آتی تھی پرشاد ہوا کہ نزول توریت کے بعد نزول انجیل تک کہ انبیاء علیہ السلام توریت کے مطابق فیصلے کرتے تھے اللہ زینہ اسلامو جو توریت کو تسلیم کرتے تھے یعنی وہ انبیاء علیہ السلام جو توریت کے حقام کے نفاس پر محمود تے لیلہ زینہ آدو یہودیوں کے لئے درمیان فیصلے توریت کے مطابق کیا کرتے تھے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی دور کے انبیاء علیہ السلام مراد ہو سکتے ہیں وربانیون وہ علماء بھی توریت کے مطابق فیصلے کرتے تھے جو ربانی کے ردوے پر فائز تھے یعنی اپنے قوم کے مربیتے یا وہ عبادت اور توجہ الیلہ کی وجہ سے ربانی رب والے کہلاتے تھے والا احبار علم مہارت رکھنے والے بھی یہودیوں میں توریت کے مطابق فیصلے کرتے رہے ہیں بے مستعفرزو من کتاب اللہ ان علماء ربانی اور احبار کو کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا کہ وہ اس کو تحریف و تقدیل سے محفوظ رکھیں اور اس کے مطابق فیصلے کیا کریں بعض اہل علم نے یہاں ایک نکتہ بہن کیا ہے کہ اللہ تعالی نے توریت کو یہود کے علماء کی حفاظت میں دیا تھا اس لئے ان کے لئے تحریف ممکن ہو گئی قرآن کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے لہذا قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے وَقَانُ عَلَيْهِ شُهَدَاءُ وَوْ يَهُودِ عُلَمَاء توریت کے مندرجات پر گواہ بھی تھے لیکن ان لوگوں نے گواہی نہیں دی فَلَا تَخْشَبُ النَّاسَ وَقْشَوْنِ خِطَاب ربانین وَحَبَارِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر یہودی علماء سے ہے کہ چونکہ تم کو توریت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے تو اس سے ڈرو جس نے ذمہ داری دی ہے وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا دنیا کے قلیل مفاد کے عوض میری آیات کو فَرُوخْ نَا كَرُو وَمَنْ لَمْ يَعْتَمْ بِمَانْ ظَلَى اللَّهُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ جو لوگ اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے کرنے کو جائز اور دوس سمجھ کر فیصلہ دے وہ کافر ہیں اہم نقاط اس آئیت کے یہ ہے کہ علماء و فقہت دین کے محافظ ہیں علماء کو قانون کے نفاذ اور حکومت کا حق ہے کفر اختیار کرنے والوں کا ایک اہم کام قانون کی پامالی ہے ساید کی تفضیر میں امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے منقولے جن کو حکومت کا حق ہے وہ انبیاء علیہ السلام آئمہ اور علماء ہیں ربانی امام کی طرف اشارہ ہے اور احبار علماء ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ